نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا رپی ایسی ایگزامز یوٹیوب چینل ساتھیوں آج کمیونیٹی ٹیپ میں کچھ پرسن ڈالے تھے اور اس سے پہلے بھی پرسن ڈالے ہیں جن میں ووٹنگ پرسنڈیج بہت زیادہ گیا ہے جس اپسن کے لیے وہ اپسن گلت رہا ہے اب کیا وجہ ہے کیا نہیں دیکھئے پرسن کیا ہے کی پاچن تندر کے کس باغ میں بوزن کے پاچن کے لیے کنون کریا ہوتی ہے ککسیہ دس کی پستک کا پرسن راستان بوڑ کی ککسیہ دس کی پستک کا یہ پرسن ساتھیوں چیپٹر نمبر آپ کا سائد یہ دوسرا چیپٹر تھا تندر والے میں اور سب سے پہلا ہی ٹوپک اپنا پاچن تندر اور اسی میں دوسرے یا تیسرے پیج پر یہ دیا گیا ہے اور اس کا آنسر ہوگا بڑی آتھ صرف پندرہ پرتیسط لوگوں نے بڑی آتھ کو ووٹ کیے ہیں اور پچیتر پرسنٹ لوگوں نے چھوٹی آتھ کو ووٹ کیے اور ساڑھے پانچ ہزار ووٹ جو وہ پانچ گھنٹے تک پہلے ڈالا گیا تھا یہ تب کی بات ہے اب دیکھ لیجے ساتھیوں جو وہ پڑھنے والے بچے کتنے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا چھوٹی آتھ والوں نے پڑھا نہیں ہے چھوٹی آتھ والے جو بچے ہیں ایک پرکار سے جنہوں نے اس اوپسن کو کیا ہے انہوں نے پڑھائی نہیں کیا ہے لیکن ساتھیوں دھیان رکھنا ضروری ہے یہ ایک ایک نمبر جو وہ پروبلم میں ڈال دے گا آپ کو تو یہاں پہ آپ کو آنسر کرنا صحیح تھا بڑی آتھ اس میں کچھ جیوانوں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کنون کی دورہ بھوزن کا پاسن ہوتا ہے مکھے تو اس کا پاسن کس چیز کا پاسن کرتے ہیں جلو اور کھنیج لون ٹھیک ہے جلو ہے کھنیج لون کے افسوسن کا کاری ہے جو وہ کون کرتا ہے بڑی آتھ کرتا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں یہ دھیان میں رکھے گا آپ لوگ یہ پرسنہ آپ کا بورٹ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے اکسٹر میٹر پہ دھیان مد دیجئے کیول بورٹ کی کتابوں کو آپ جو فوکس کیجئے اور جو ہماری نوٹس آپ وہ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی کتابوں میں سے ہی ہیں اس کے ساتھ میں کتابیں اگر اور پڑھ لیتے ہیں اگر آپ نے نوٹس پورے کر لیں تو کتابیں اور پڑھ لیجئے ساتھ میں اس سے بہتر میٹر اور کوئی نہیں ہوگا ساتھیوں تو بڑی آتھ یہاں پہ آنسر ہوگا ویڈیو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ ابھی بھی سمیت جاگزیے ساتھیوں ایسے سونے سے کام نہیں چلے گا 75% آپ نے ووٹ کر دیا غلط آنسر کو یا تو یہ بیڑ چال کی وجہ سے ہوا یا آپ لوگ دھیان نہیں دیتے ہو ٹھیک ہے بات کڑوی ہے لیکن ستھے آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے علاوہ کیٹوں کو پکڑ کر اپنا آہار بنانے والے پادپ کا نام ہے تو ویسے تو بہتر پرتیشت لوگوں نے گھٹ پرنی پادپ بتا ہے بلکل بات بھی ٹھیک ہے آپ کی گھٹ پرنی پادپ ہوگا لیکن یہ نہیں پتا ہے صرف سو بیس پرتیشت بچوں کو یہ پتا ہے کہ گھٹ پرنی پادپ کوئی پیچر پادپ کہتے ہیں یہ آپ کے ان سی ای آر ٹی کی کتاب میں دیا گیا ہے ککشہ ساتھ کی پستک ہے اور پہلا یا دوسرا سیپٹر جس میں آگے جو پرشن ہوتے ہیں ان میں دوسرا پرشن دیا گیا تھا ٹھیک ہے بلکل ایجیٹیز پرشن ہے اور یہی اوپسن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا آنسر کیا رہے گا ساتھیوں اوپسن نمبر چیار رہے گا دھیان رکھے گا ساڑھے ساہزار شہدک لوگوں نے ووٹنگ کر دی اور جو وہ آنسر جو سہی نہیں بتا پائے تو دیکھیں ساتھیوں چوبیس پتچیس پرتیشت بچے پڑھنے والے نکل رہے ہیں دکت یہ ہے تیاری سب نے کیا لیکن تھوڑی سی فوکس کی کمی نظر آ رہی ہے فوکس کیجئے ساتھیوں ایسے نہیں ہو پائے گا اگلا آپ کا پرشن دیکھیں سمیں ہے بھی بھی یہ ویڈیو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کو جگہنے کا آپ میں جو ایک پرکار سے آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ خود کو کر لیا اس موٹیویٹ ہو جائے ساتھیوں لگ جائیے محنت کریے تب سیلیکشن ہوگا ایسے نہیں ہوگا بہت سے لوگ آئے ہیں اور چلے جائیں گے ایسے نہیں ہو پائے گا چار سال میں ساتھیوں یہ بھرتی آئیے دوبارہ سے اور چار سال بعد میں دوبارہ سے آ سکتی اس سے پہلے تو سائد نہیں آ پائے گی تو ساتھیوں چار چار سال کیا ہم لوگ ویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ویٹ ہم نہیں کر سکتے بھرتی بڑی یہی بھئی ریٹ جو پریقشہ کا انتظار کیوں کرتے ہیں لوگ کیونکہ یہ بڑی بھرتی آتی ہے اور بڑی بھرتی میں بچوں کے لگنے کا جو ریشے وہ زیادہ رہے گا نشی طور پر اور جو ایک سامانی چھاتھ رہے وہ بھی اس میں لگ پاتا ہے اس کی بھی امیدیں جو پوری ہو پاتی ہیں اسی وجہ سے بول رہا ہوں ساتھیوں دھیان سے پڑیئے کونسنٹریٹ ہو کے پڑیئے اسی لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑی سی چیزیں نہیں بھی آپ کو جاننے کو ملے گی اگلا پرسندہ آج ہی ڈالا تھے بھی کسی سم بہو بج میں کم سے کم کتنے انس کا انتہ کون بننا سمبو ہے کون بننا سمبو ہے تو اپن جانتے ہیں کہ پوسا کیا گیا ہے کم سے کم کتنے انس کا کون بننا سمبو ہے ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے ایک سم بہتریبوز کی اگر بات کریں بھائی سب سے چھوٹا بہتریبوز یہی ہے اپنا سم بہتریبوز ایک سم بہتریبوز جس میں تین بجائے ہوں گی پرتیکون کتنے ڈگری کا ہوگا یہاں پہ ساٹھ ڈگری کا ہوگا تو نشیط روپ سے کتنا اتر آئے گا ساٹھ ڈگری اور ایک ایسی پرتیشت لوگوں نے صحیح ووٹنگ کیے اچھا لگا پرسند دیکھ کر لوگوں نے سمجھا اور دیکھے کیا اور یہ آپ کا جو پرسند ہے ساتھیوں آپ کے انسی ای آرٹی کی ککشیہ آٹھ کی کتاب ہے اس میں تین پوئنٹ دو کی پرسندہ علی میں چھتے پرسند میں اے والا پرسند ہے ہی دھیان رکھے گا اس کا اور بی والا پرسند کیا ہے اس میں کہ کسی سم بہتریبوز میں جو وہ ادھیک سے ادھیک انس کا بہیے کون کتنا بنے گا تو کم سے کم اگر ساٹھ ہے تو اس کے باہر اگر دیکھیں تو ایک سو بیش ڈگری آ جاتا تو اپسن نمبر دو یہاں پہ آپ کا صحیح آنسر ساتھی ہو رہے گا سب لوگوں نے اس کو ووٹ کیا 81% لوگوں نے ووٹنگ کی بہت بڑی بات ہے اسی پرکار محنت کرتے رہیے دیکھیں ساتھیوں سجگتہ کے ساتھ ہمیسا جو وہ یہ نہیں ہے کہ جس ایک پرکار سے اپسن کو زیادہ ووٹنگ تو آپ ڈال دیئے ایسے پرسند میں ڈالتا رہوں گا کمیونٹی ٹیپ میں آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا پرسند پرابٹ کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریے اور ٹیسٹ ساتھیوں میں لگاتار لے رہا ہوں آپ لوگوں کے سائنس کے ہندی کے سائیکلوجی کے ٹوپک وائز اس کے بعد شٹارٹ کریں گے بلکل پورے سیلیبس میں سے اس کے سنسکرٹ کے ڈال رکھیں پریاؤن کا بھی ایک ٹیسٹ ڈال دیا ہے اور بھی ڈالیں گے گنیت کا بھی شٹارٹ کر دیا ہے سارا میٹری شٹارٹ ساتھی آپ کو صرف چینل کو جوئن کرنا سبسکرائب کرنا ہے اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تب ہی وہ پائے گا فولیک عمل کے نام سے کس ویٹامین کو جانا جاتا ہے گیارہ گھنٹے پہلے آج یہ پرسند ڈالا گیا اور دیکھیں ویٹامین بی سکس آنسور کر رکھا بانسٹ پرسند لوگوں نے جو کہ بلکل گلت ہے اوپسن نمبر چار سے ہی ہوگا ویٹامین بی نائن اس کا آنسور ہوگا ساتھی جو صرف اٹھائیس پرسند بچوں نے کیا اگر میں بولوں کہ سولہ لاکھ جو فوم بڑے گئے ہیں اس میں سے لگ بگ تیس پرتیسٹ بچے ایسے ہیں جو مطلب تیس سے لے کے چالیس پرسند بچے ایسے ہیں جو محنت کر رہے ہیں باقی نے صرف فوم ڈالا ہے باقی نے صرف اور صرف فوم ڈالا ساتھی ہو تو تیس چالیس پرسند بھی اگر محنت کر رہے ہیں کڑی چنوتی پیس ہوگی محنت کے ساتھ لگ جائی ہے جنون کے ساتھ تب ہی سیلیکشن ہو پائے گا لگ بگ تیس ہیزار ووٹنگ ہوئی ہے اس میں اٹھائیس نیاسین بولا جاتا ہے ساتھیو پیلاگرہ روگ اس کی کمی سے ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں پر بی سکس کی تو بائیڈوکسین اس کو بولا جاتا ہے اور انیمیا روگ اس کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین بی نائن کو فولک عمل بولا جاتا ہے اور انیمیا روگ اس کی بھی کمی سے ہوتا ہے یہاں پہ آنسر ہوگا ویٹامین بی نائن جس کو فولک عمل کے نام سے جانتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا پرسن بلکل آسان پرسن آپ کے کتاب کا پرسن لیکن ہو نہیں پائے آپ سے اگلا آپ کا پرسن طرح پوٹیشیم ہوئی نہیں سکتا ہے اس کا آنسر اس کا آنسر ہوگا سوڈیم حالانکہ جو پیلا رنگ ہوتا ہے وہ سوڈیم آپ کے سوڈیم کے ساتھ بھی اپنے سوڈیم نائٹریٹ ٹھیک ہے سوڈیم نائٹریٹ کا اپیوگ ہوتا ہے پیلا رنگ دیتا ہے لیکن یہاں پہ دھاتوک پوچھی ہے تو بلکل نشیط طور پہ سوڈیم آئے گی ٹھیک ہے اوپسن نمبر چار یہاں پہ آپ کا صحیح اتر ہوگا جس کو کیول اور کیول تیرہ پرشنٹ لوگ لوگوں نے ووٹ کیا ہے کس کو آپ کے سوڈیم کو باقی ترسو بچوں نے جو وہ تیرہ سو بچوں نے ووٹنگ کیا ہے سوڈیم کو اور ساتھ ہزار ایک سو بچوں نے پوٹیشیم کو ووٹ کیا ہے جو کی غلط آنسر ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سمسیاں کہاں آ رہی ہے دیکھیں پڑھئے ساتھیوں سمیں ہے نکل جائے گا آؤسر دوبارہ ملے گا لیکن سائد سمیں نکل جائے تب تک ہے نا اور بیریم کلورائیڈ کے قرارن ہرارنگ ملتا ہے ساتھیوں دھیان ر رکھے گا ان کا اگلا آپ کا پرسنہ بھی سمیں ہے دھیان دے لیجے ان چیزوں پہ پکے ہوئے انگور میں خالستان پائے جاتا ہے حالانکی نوٹس میں میں نے بلکل سیدھا سیدھا یہ نہیں لکھوایا ہے کہ انگور میں جو وہ گلوکوز پائے جاتا ہے لیکن ساتھیوں فروکٹوز میں انگور کو میں نے نہیں لکھوایا ہے صرف یہی بات لکھی ہے کہ فلوں میں فروکٹوز پائے جاتا ہے جو کی بلکل صحیح بات ہے باقی سب پکے ہوئے فلوں میں فروکٹوز سرکرا پائے جائے گی لیک لیکن انگور ہی ایک ماتر ایسا فل ہے جس میں ایک گلوکوز سرکرہ پائی جاتی ہے اپسن نمبر تین صحیح اتر ہوتا جس کو کیول گیارہ پرشنٹ لوگوں نے کیا ہے گیارہ ہزار کی ووٹنگ میں دیکھیں کتنی غلط بات ہے دیکھیں ساری چیزیں پڑھائی بھی نہیں جا سکتی اور سب کچھ بھی پڑھا دیا جائے پھر بھی کچھ سیس رہی جاتا ہے کیونکہ نشی طور پہ کوئی بھی پریپورڈ نہیں ہے آپ نوٹس پڑھئے آپ کے پاس جو بھی نوٹس جس کے بھی میرے ہیں یا کسی اور کی ہیں پڑھئے ان کو بس اس کے علاوہ بورڈ کی کتابوں کو اور پڑھ لیجیے آپ لوگ تاکہ آپ کی ایسی گلتیاں نئے ہوں اور سیلیکشن سے آپ ونچت نہ رہیں ساتھیوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنسر کیا رہے گا گلوکوز رہے گا دھیان رکھے گا اس کو اور یہ جو پرسن ایک سبتہ پہلے ڈالا گیا 6400 لوگوں نے ابھی تک ووٹ کیے ہیں اسٹریپٹو مایسین دوائی کا اپیوکی شروع کے اپچار میں کیا جاتا ہے ٹائی فائیڈ بتایا ہے چھانسٹ پرشنٹ لوگوں نے جو کی بلکل گلت ہے اس کا آنسر ہوگا چھے روگ یعنی تپیدک یعنی ٹی بی روگ ٹی بی روگ میں ساتھی اور ٹی بی کے اپچار میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے ماتر پتچیس پرشنٹ لوگوں نے اس کا صحیح آنسر دیا آپ کی کتاب راجستان بورڈ کی کتاب میں یہ دیا ہوا ہے کتابوں سے پرسن بنائے گئے ان میں آپ کی یہ خالت ہے بڑی گلت بات ہے اگلا آپ کا پرسن ہے دھرما دھرم کا صحیح سماس وگرہ ہوگا سب سے پہلی بات کہ دھرما دھرم ایک اس میں دونوں دو سماس ہوگا دونوں پردھان ہیں لیکن اگر بات کی جائے دھرما دھرم کا صحیح وگرہ کیا ہوگا اس کی تو دھرم اور اے دھرم کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ دون دو سماس میں اور یا یا کا اپیو کرتے ہیں اور لگاتے ہیں یا تو یا پھر یا لگاتے ہیں اور تو اپنے لگاتے ہیں لگ بگ سبی میں لیکن جہاں پر وپریت ارث والے سبد ہیں ان کے بیچ میں ہمیسا یا لگایا جاتا ہے وپریت ارثک سبدوں میں یا کا اپیو کیا جاتا ہے وگرہ کرتے سمیں تو دھرم اور اے دھرم ایک دوسرے کے ویلوم ہیں وپریت ہیں تو دھرم یا اے دھرم صحیح ہونا چاہیے اس کانسر اور اس میں صرف پندرہ پرسنٹ ووٹنگ تو دیکھیں ساتھیوں اب پروبلم تو کہاں ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا ہے لیکن یہ سارے چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے باوجود آپ لوگ یہ گلتی کر رہے ہو تو دھیان دیجئے گا میں جو کمیونٹی ٹیپ میں پرسن ڈالتا ہوں ساتھیوں تو کچھ ایسے ہی پرسنے ڈالے جاتے ہیں جس میں آپ کو پروبلم آتی ہے ان کو دور کیجئے ایک آپ کے لئے الارم مان لیجیے آپ اس کو یہ سمجھ سیاں کے الارم ہے اس کو آپ اگر سیانت کر لیتے ہیں سمجھ سے پہلے تو اچھی بات ہے دروائی سمجھ سیاں بڑی کھڑی ہو سکتی ہے اگلا آپ کا پرسن ہے کہ کون سی جو گیس ہے وہ لائیکین پادپ کو مار دیتی ہے سات ہزار دو سو ووٹس ہوئے ہیں آنسر کس کو دیا ہے کاربن مونو اکسائیڈ کا جو کی بلکل ہی کلت ہے اس کا آنسروں کا سلفر ڈائی اوکسائیڈ ٹھیک ہے سلفر ڈائی ایسو ٹو سلفر ڈائی اوکسائیڈ دیکھیں ساتھی ہو یہی اس کا آنسر رہے گا کیونکہ سلفر ڈائی اوکسائیڈ کی موجودگی میں جو لائیکین پادپ کو وہ بلکل مر جاتا ایک دم مرجہ جاتا ہے ایک دم جل جاتا ختم ہو جاتا ہے نا اسی لئے لائیکین کو جو سلفر ڈائی اوکسائیڈ کے سوچک کے روپ میں بھی جو اپیوگ میں لیا جاتا ہے اور یہ پرسن بھی آپ کی کتاب میں سے لیا گیا ہے سیدھا سا پرسن نہیں کر پائے آپ لوگ کے اول 35% بچوں نے کیا اگلا آپ کا پرسن بس اتنے ہی پرسن ہے نو پرسن تھے ساتھی ہوئے جن کے آنسر جو وہ اس پرکار سے اتنے اس حد تک غلط دیے گئے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا ایک مات ترودے سے یہی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان میں صدھار کریں کیونکہ ابھی ساتھیوں سمیں باقی ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی سمیں چلا گیا ابھی سمیں باقی ہے سمیں بچا ہوا دو مہینے کا لگ بک سمیں بچا ہے دو چیار دن کم مان لیجئے ابھی صدھار آپ کر سکتے ہو بورڈ کی کتابیں اتنی اچھی ہیں ساتھیوں ان کو آپ دس پندرہ دن میں بھی سب کو پورا پڑ سکتے ہو اور ریوائز تو کم سے کم کر ہی سکتے ہو تو کیجئے اور سفلتہ حاصل کیجئے آپ کو جگہ نہ میرا کاری ہے جاگنا یا نہیں جاگنا آپ کا کاری ہے میں اپنا کاری پورا کرتا رہوں گا ساتھیوں آپ کے لئے موڈل پیپر شاندار بناتا رہوں گا ایسے پرسن بناتا رہوں گا کمیونٹری ٹیپ میں آپ کو پرسن ملتے بھی رہیں گے آپ کی اوپر آپ کو جڑنا یا نہیں جڑنا چینل سے ملیں گے ساتھیوں امید آج کا ویڈیو آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا کڑوی باتیں ہیں اس میں لیکن صحیح ہے ساتھیوں تیاری کیجئے ادروایز سمیں نکل گیا تو سمیں پھر واپس لوٹ کے آتا نہیں ہے ٹھیک ہے ملیں گے ساتھیوں اپن اگلے ویڈیو میں ایک اور شاندار ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند جائے بھارت